گرم گرم باربی کی ہمارا ریڈی ہو رہا ہے اور آپ دعاں بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ ان کی سپیشل چٹنی ہے جو کہ بڑی مزددار یہ چٹنی بناتے ہیں اور یہ لیک پیس ہے اور اس کے ساتھ یہ چکن تک ہے یہ میں ابھی آپ کو ٹریس کر کے بھی بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں میر برٹ ایک نئے بلوگ کے ساتھ آپ کی ہندن میں حاضر ہوں ویورز امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے ویورز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل کے بلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے الحمدللہ الحمدللہ پانچ ہزار سبسکرائبر جو ہیں ہمارے چینل پر پورے ہو چکے ہیں تو اس کے بعد کافی ویورز نے مجھے مبارک بات بھی بیجی ہے تو ان کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بڑا ہوشی کا لمحہ تھا تو اس میں آپ بھی شریک ہوئے ہیں تو بس اسی طرح میرے بلوگز آپ دیکھتے رہے اور اسے پسند کرتے رہے تو آج کے بلوگ میں میں اپنے ویورز کو کسی بڑے ریسٹورنٹ میں نہیں لے کے جا رہا بلکہ ایک ایسی جگہ لے کے جا رہا ہوں جہاں پہ آپ کو جو تکہ ہے بڑا مزے دار ملے گا چکن تکہ سیخ کباب لیکن یہ ٹھیلے ہوتے ہیں جو کہ روڈز کے سائٹ پہ لگے ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے ریسٹورنٹوں نہیں ہیں یا بڑا ہوتل تو نہیں ہے لیکن ان کا ٹیسٹ بڑا زبردست ہوتا ہے تو اس وجہ سے آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں ارشد تکہ شاہ پہ جو کہ حکیم حدمی روڈ پہ بہت پرانا یہ جناب ٹھیلہ لگتا ہے یہاں پہ اور رات کے ٹائم آپ کو یہ بار بی کیو جناب بڑا مزے کا بنا کے دیتے ہیں آج وہاں کا وزٹ کرنے لگا ہوں تو آپ نے یہ میرے ساتھ رہنا ہے پورا بلوگ دیکھنے تو آئیے اب چلتے ہیں جیورز اس ٹائم میں حکیم حدمی روڈ سے گزر رہا ہوں اور آج میں اپنے ویورز کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے جا رہا ہوں جو کہ بہت بڑا ریسٹورنٹ نہیں ہے نہ ہی کوئی بڑا سیٹ اپ ہے ادھر ایک انکل جناب لگاتے ہیں بڑے تقریباً پندنہ سے بیس سال ہو گئے ہیں ان کو یہاں چکن تکہ لگاتے ہوئے اور ایک ٹھیلہ سا ہے اور چھوٹا سا سیٹ اپ ہے لیکن ٹیسٹ ماشاءاللہ بہت مزے کا یہ باربیکیو لگاتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے ویورز کو جناب یہ جگہ بتاؤں یہ تھوڑا سا جیسے ہی آپ آگے آتے ہیں تو یہ مارڈل ٹاؤن کی طرف جو پہلا روڈ انٹر ہوتا ہے جو کہ یہ حادم سویٹ کے بالکل سامنے وہ آپ سامنے حادم سویٹ دیکھ سکتے ہیں اور یہ مارڈل ٹاؤن کی طرف یہ روڈ اندر انٹر ہوتا ہے اور فائنلی فائنلی ہم جناب یہاں پہنچ چکے ہیں آپ کو میں ابھی ان کا سیٹ اپ دکھاتا ہوں جی ارشد ٹکہ شاپ کے نام سے یہ جناب ریزر لگاتے ہیں اپنا سیٹ اپ اور یہ ان کے بیٹے ہیں اور پیچھے وہ انکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی محنت سے انہیں جناب یہ سیٹ اپ چلایا ہوئے اور بڑا رش ہوتا ہے یہاں پہ یہ ان کی ملائی بوٹی اور چکن ٹکہ لگاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو تو ابھی ہم یہاں پہ آرڈر بھی کرتے ہیں اور آپ کو میں بتاتا بھی ہوں کہ یہ دیکھئے یہ ملائی بوٹی ہے ان کی بڑی سپیشل سی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جناب بیف کباب چکن کباب آپ کو یہاں سے ملیں گے ساتھ چکن ٹکہ چکن ملائی بوٹی بھی میں نے آپ کو بتائی ہے اور ساتھ چکن کی پورٹ ہوتی ہے یہ وہ بھی اس کا بڑا مزدار سی یہ بادلی کیوں بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کے بیٹے ہیں جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں بڑی مہنس سے انہوں نے یہ سیٹ اپ چلایا ہوا ہے اور یہ خادم سویٹ اور اس کے بلکل سامنے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو سیٹ اپ ان کا ہے تو ارشت اکا شاپ اینڈ فش کارنر کے نام سے جناب ان کا یہ سیٹ اپ ہے تو یہ دیکھیں جناب میں آپ کو ان کی فش جو گریل فش ہے آج کل سردیاں سٹارٹ ہونے والی ہیں تو یہ جناب بڑی مزے کی گریل فش بھی لگاتے ہیں یہ بھی آپ آ کے کھا سکتے ہیں یہاں سے اور بڑی اکنومیکل پرائزز ہیں بڑے بڑے ریسٹورن میں بڑے بڑے زیادہ چارجز ہوتے ہیں لیکن آپ کو یہاں بڑی اکنومیکل پرائز میں یہ تمام چیزیں ملیں گی آپ آرڈر کر کے یہاں سے پک کر کے بھی لے کے جا سکتے ہیں اور ان کی یہ چٹنی آپ کو میں دکھانے لگا ہوں جو کہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے دنیے اور پدینے کی یہ چٹنی بناتے ہیں بڑی مزے دار ظہر آپ بھی آ کے یہ ٹرائے کیجئے گا اور یہ فری آف کاسٹ ہے کوئی رائتے کے پیسے نہیں ہے اس میں تو یہ ابھی میں ان کو سیٹ اپ دکھانے لگا ہوں یہ سامنے آپ چکن تکہ دیکھ سکتے ہیں ہاف کھوک اس لیے کر کے رکھ دیتے ہیں کہ کسٹمر آئے تو جلدی سے یہ تیار ہو جائے اور یہ جناب ان کے لیک پیس ہے اور پرائز بہت ہی اکنومیکل ہے اور یہ دیکھیں زبردست قسم کا انہوں نے جناب بار بھی کیوں تھوڑا سا ہاف کھوک اس لیے کر کے رکھا ہے کہ کسٹمر جلدی سے فارغ ہو جائے تو یہ سامنے آپ ان کا سارا سیٹ اپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں کسٹمر بھی کافی زیادہ آتے ہیں ان کے پاس آپ پک کر کے لے کے جا سکتے ہیں یہ ہمارا جناب آرڈر ریڈی ہو رہا ہے اس میں کباب کروائے تھے میں نے چکن تکہ کروایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں بار بی کیوں تیار کرتے ہیں اور ابھی چھلا ہم ٹیز کر کے بھی میں آپ کو بتاؤں گا سیٹ اپ آپ کو میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ارشتکہ شاہب کے نام سے یہ آپ ان کا سیٹ اپ ہے اور وہ سامنے انکل آپ دیکھ سکتے ہیں جناب انہوں نے بڑی میند سے یہ سیٹ اپ چلایا ہوا ہے تو بلکل اب کچھ ہی لمحے میں ہمارا آرڈر ریڈی ہو جائے گا آپ کو میں ان کا سیٹنگ ایریا بھی دکھاتا ہوں یعنی وہ بلکل کھٹ پات کے اوپر ہی چیئرز اور ٹیبلز لگا کے انہوں نے اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں سامنے یہ بڑی مشہور ہے یہاں سے آپ کو دہی بلے بھی ملیں گے اگر وہ کھانا چاہیں تو وہ بھی کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں چیئرز اور ٹیبل لگے ہوئے ہیں تو آج ہم مجھدی سٹریٹ سٹائل اور اسی روڈ کے اوپر بیٹھ کے کھائیں گے تاکہ ہوا بڑی ٹھنڈ ٹھنڈی چاہ رہی ہے موسم بڑا اچھا ہے اوپن ائر تو آج ہیدھر ہی بیٹھ کے جناب ہم ٹیسٹ بھی کرتا ہوں تو یہ ہمارا آرڈر آ چکا ہے یہ جناب چٹنی جو جس میں بات کر رہا تھا بڑی مزے کی بناتے ہیں اور یہ سی کباب اور چکن تکہ میں نے کروایا تھا تو ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں جناب یہ دیکھیں زبردست لائٹ بہت کام ہے یہاں پہ کیونکہ لائٹ کا کوئی بندوبست نہیں ہے یہ جو سٹریڈ لائٹ ہوتی ہے اس کے نیچے بیٹھ کے ہم کھانے لگے ہیں تو یہ جناب میں بھی ٹیسٹ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم روٹی آپ کو گرما گرم ملے گی دیسی بھی اگر آپ چاہے تو وہ بھی ملے گی آپ کو سب سے پہلے میں ٹیسٹ کرنے لگا ہوں جی ان کا بیف کباب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جی زبردست زبردست ماشاءاللہ بڑا مزے کا کباب ہے میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اکثر یہاں سے آکے کھا کے جاتا ہوں مجھے پتہ ہے ٹیسٹ آر ایڈی بھی تو لیکن میں اپنے ویورز کو آہ اس لیے آج ویڈیو میں دکھا رہا ہوں اور یہ چکن تک ہے دیکھیں کتنا ٹینڈر ہوا ہوا ہے اور یہ بھی جناب ٹیسٹ کرتے ہیں جی زبردست زبردست ماشاءاللہ دونوں چیزیں بڑی مزے کی ہیں اس کا میں نے چکن پورٹ بھی کروائی تھی وہ بھی یہ دیکھیں یہ وہ چکن پورٹ ہے جو کہ یہ دکھے کی طرح لگاتے ہیں بڑا مزے دار سا یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی میں چٹنی کے ساتھ ٹیسٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ چٹنی ہے جی دھنیے پدینے کی اور یہ ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں جی زبردست تمام چیزیں بڑی مزے کی ہیں اور کباب تو بہت مزے کی ہیں ان کے بیپ کباب تو بغیر روٹی کے میں جناب کھا رہا ہوں تو ابھی تھوڑا سا میں کھانا کھا کے پھر آپ سے بات کرتا ہوں اور یہ چکن تکہ بھی دیکھیں بڑا ہی ٹینڈر ہوا ہوا بڑا مزدار جوسی چکن تکہ ہے الحمدللہ کھانا کھا کے جناب فارق ہو چکے ہیں تو یہ ساتھ ہی ایک اور ٹھیلہ لگاتے ہیں یہ جناب شامی کباب یہ دیکھیں گرم گرم شامی کباب آپ کو ملیں گے تو یہ ساتھ ساتھ ہی یہ تینوں ٹھیلے ہیں جناب چارٹ کے بھی اور یہ شامی کباب اور وہ جو بار بی کیو جہاں سے ہم نے آج کھایا ہے ارشتر تکہ شاپ سے تو مقصد میرا یہ ہے کہ جو یہ دیکھیں روڈز کے کنارے پہ کھیلے لگتے ہیں تو ان کو بھی پرموٹ کرنا چاہیے تو یہاں سے میں واپس جا رہا ہوں گھر کی طرف یہ حکیم آدمی روڈ ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو ضرور میرا چینل آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل بٹن بھی ضرور پیس کیجئے گا تو ابھی گھر جا کے میں آپ سے بات کرتا ہوں جی ورز امید کرتا ہوں میرا آج کا جو بلوگ ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آج کے بلوگ میں میں نے آپ کو ارشتر تکہ شاپ کا وزرٹ کروایا ہے جو کہ شاپ تو نہیں ہے لیکن ٹھیلے لگاتے ہیں یہ رات کے ٹائم تو میرا مقصد بھی یہی ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ جن کے پاس ریسٹورنٹ نہیں ہوتے یا بڑا سیٹ اپ نہیں ہوتا لیکن ان کے پاس ٹیسٹ بڑا اچھا ہوتا ہے تو اس ویسے میرا مقصد تھا ان کو پرموٹ کرنا بڑا مزے کہ یہ جناب بسیخ کباب اور بار بی کیو لگاتے ہیں میں اکثر یہاں سے آگے کھاتا بھی ہوں اس وجہ سے میں آپ کو وزرٹ بھی کروایا یہاں کا تو ضرور آپ بھی کبھی چکر لگائیے گا ضرور کھا کے جائیے گا یہاں سے تو اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں تو اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں آباد رہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدنان میں دوبارہ آزیر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ